شاہ پور تھانا چھت کے گھوسی پوروہ سے 27 ستمبر کو غائب ہوئے دو بچوں میں سے ایک بچے کا شوہ پولیس نے جیل لوڈ استید گردویا نالے سے برامت کیا ہے جس کی شناخ پریجنون سے کرائی گئی ہے بچے کے گلے میں ملے تاویز اور کپڑے کے آدھار پر پریجنون نے بچے کی شناخت کی ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ پوس مارٹم ہونے کے بعد ہی استیدی اسپشت ہو سکے گی غور طلب ہے کہ 27 ستمبر کو شاہ پور تھانا چھت کے گھوسی پوروہ سے آفتاب عالم کے دو پودر توحید عمر 6 سال تتھا دوسرا توفیق توصیف عمر 4 سال غائب ہو گئے تھے جس کے لیے پولیس نے کافی کھوجبین کی لیکن بچے نہیں ملے شنیوار کو کسی نے پولیس کو سوچنا دی کہ گردویا نالے میں کسی شوہ کے ہونے کی سمبھاؤنا ہے شوہ کافی دنوں پرانا ہو گیا ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے جس کو سنگیان میں لیتے ہوئے پولیس نے سرچ ابھیان چلایا جس میں ایک بچے کا شوہ برامت ہوا ہے جس کو پولیس نے پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے شوہ کی خبر ملتے ہی پریجن بھی موقع پر پہنچے اور ان کا رو رو کر برا حال تھا اس سمبھن میں گردویا نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی ڈاکٹر کوستوب نے کہا مجھے پی سیٹی ڈاکٹر کوستوب نے کہا مجھے پی سیٹی ڈاکٹر کوستوب نے کہا موسیقی 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 یہ شاپر میں دو بچے گھونی کی سوچنا آئی تھی پہلے اس کے اوپر افائر لکھ کے ہم اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اسی کرب میں نالے میں بار بار سرجین کرائی جاری تھی اسی سرچنگ میں آج ایک بچے کا شب ملا ہے جو لگوک 6 سے 7 ورش کا لگ رہا ہے اس بچے کا شب کو نکال کے پوسٹ موٹم ہی تو بجوائی گیا پریوار دوارہ بتایا جائے رہا ہے کہ سمباوتہ یہ وہی بچہ ہیں مگر ابھی ہم شور ہونے کے لئے اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اور پریاب ساکش مل جائے یہ کافی دن پرانی ہے اور ابھی کافی سڑی وی کنڈیشن میں باڈی چلی گئی ہے کافی ڈسنٹیکریشن ہو گیا تو اسے پوسٹ موٹم ہی تو بجوائی گیا ابھی لگاتار تلاش جاری ہے اور جو کچھ بھی نکل گئے گا بتایا جائے گا